مکان مالک کرائے شدہ پریسر کو کرائے پر دیتے سمیں ہی نیالے سے اس کرائے پر دیئے گئے پریسر کو تیہ سمیں سیما میں خالی کروانے کی ایڈوانس ڈکری یا آدیش بھی پرابت کر سکتا ہے جی ہاں دوستوں اب آپ کو کوٹ میں جا کر کے پریشان ہونے کی یا لمبے سمیں تک اپنے مقدمے کو چلنے کے بعد میں خالی کروانے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا اب آپ ایڈوانس میں ہی کرائے پر اپنا پریسر دیتے سمیں ہی آپ ایڈوانس ڈکری پرابت کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے اور ماننی نیالے جس میں بھی آپ نے اس طرح کی ایڈوانس میں ڈکری پرابت کر رکھی ہے وہ خود سے نیت سمیں پہ آپ کے اس پریسر کو خالی کروا کے دیئے اب جمہداری کوٹ کی ہو جائے گی اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور بنے رہے ہیں میرے ساتھ نمشکار دوستوں میں ایڈووکیٹ عجی شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل لاؤ ویڈنیس میں ہیلو ویورٹس آج ہم بات کریں گے مکان مالک کے لیے ان عدی کاروں کی جس سے بینہ کسی پریشانی قرائے پر دیا ہوا پریسر آسانی سے خالی کروایا جا سکتا ہے کسی بھی وقتی دوارہ مکان دکان قرائے پر دینا جتنا آسانے اتنا ہی مشکل ہے اس پریسر کو خالی کروایا جانا لیکن دوستوں آج کے مہنگائی کے دور میں وقتی لاؤن لے کر یا ادھار لے کر مکان یا دکان بناتا ہے تو اس خرچے کی پورتی کے لیے جروری ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسٹر انکم وہ جنریٹ کرے اسی کارن وقتی قرائے کی انکم کے لیے مکان دکان قرائے پر دے دیتا ہے لیکن کیا گجرتی ہے اس سمیں اس وقتی پر جب اس کے مکان دکان اور کسی بھی سمپتی وجہ اس نے قرائے پر دیا ہے کوئی وقتی خالی نہ کرے جی ہاں دوستوں اسی طرح کی سمسچہ کے قارن لوگ مکان دکان قرائے پر دینا نہیں چاہتے ہیں کترانے لگیں لیکن کیا اس سمسچہ سے بھاگنا حل ہے نہیں بوس ایسا نہیں ہے اس سمسچہ سے بھاگنا کوئی حل نہیں ہے سمسچہ کا صحیح سمادھان ہی سمسچہ کو ختم کر سکتا ہے تو چلتے ہیں ان سمسچہوں کے سمادھان پر ساتھ یہ جان لیتے ہیں کہ مکان مالک کچھ ایسا حدیقار جن سے مکان یا دکان آسانی سے خالی کروائی جا سکتی ہے آپ وشیش روپ سے دیان رکھیں جیسے کہ جس کسی بھی قرائے دار کو جس کسی بھی وقتی کو آپ اپنا پریسر یا دکان یا مکان جو بھی اپنا قرائے پر دے رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کا پولیس ویریفیکشن کروالے ہیں دوسرا کسی بھی وقتی کو قرائے پر سمپتی دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوری خوجبین کرنے کے بعد ہی قرائے پر دے رہے ہیں پریسر قرائے پر دیتے سمیں پانچ سو روپے کے اس ٹام پر ہی کم سے کم قرائے نامہ بنوائیں اور قرائے نامے کو ریجسٹرڈ بھی کروائیں جی ہاں دوستو سرکار نے قرائے نامے کو ریجسٹرڈ کروانا کمپلسری کر دیا ہے قرائے نامے میں قرائے دینے کی سمیابتی جو کی گیارہ مہینے کی اندرداریت ہوتی ہے اور قرائے پانی بزلی انی سویدہ شلک جو بھی آپ ہیں دے رہے ہیں وہ قرائے نامے کے اندر منچن ضرور سے کریں اس پر سٹروپ سے منچن کیا جانا چاہیے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیا کسی پرپس سے لے رہے ہیں دوسرے پرپس سے تو وہ اس جگہ پر کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو بات ہے سب جو آپ قرائے پر دھیان دیتے سمیں آپ کو دھیان رکھنی ہے اب بات کرتے ہیں ان عدی کاروں کی جو مکان مالک کو قانون میں پردان کیے گئے ہیں آپ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ کچھ ایسی ویشش پریشتیاں قانون میں سمائوجت کی گئی ہے جن سے مکان یا دکان مالک پریسر کو شگر کھالی کروا سکتا ہے جیسے کہ مکان مالک ورشت ناغرک ہے جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے یا جو سینک پس سے ریٹائر ہوا ہے یا سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوا ہے یا پھر مکان مالک جو ہے وہ بھی دعا ہیں یا کوئی بھی وقتی شارنک اپنگتہ کے قارن کرائے پر دیئے گئے پریسر کی آوشکتہ رکھتا ہے وہ پریسر کا قبضہ ترن تراب کرنے کا دکاری ہوگا یہ پراودان ہے باوس یدی مکان مالک یا دکان مالک کو اپنی پرسنل نیسیٹی کے آدار پر پریسر کی آوشکتہ ہے تو وہ کرائے شدہ پریسر کو کھالی کروا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کن مہتوپور ناداروں پر مکان یا دکان مالک پریسر کھالی کروا سکتا ہے یدی پریسر کی یکتی یکتہ وشکتہ مکان یا دکان کے مالک کو ہو اور اس کے پاس کوئی بھی ان پریسر دوسرا نہیں ہو تو کھالی کروایا جا سکتا ہے دوسرا یدی قرائے دار نے چار مہینے تک کا قرائے نہیں دیا ہو یعنی قرائے میں ڈیفولٹ ہو گیا ہو تو بھی کھالی کروایا جا سکتا ہے یدی قرائے دار نے مکان یا دکان کو سبلیٹ سبلیٹ کرنا یعنی اس نے خود نے لیا اور دے کسی اور کو دیا اگر یہ سبلیٹ بھی کر دیا ہے تو بھی آپ کھالی کروا سکتے ہیں یدی قرائے دار نے مکان یا دکان میں کوئی بھی استھائی کنسٹرکشن کروا لیا ہے یا ساربوت پریورتن کروا لیا ہے تو بھی آپ کھالی کروانے کی حق دار ہیں یدی مکان مالک اس تھائی یا اے ستائی اپنگتہ سے گرشت ہو گیا ہے اور اسے قرائے شدہ پریسر کی آوش شکتہ ہے تو بھی آپ خالی کروا سکتے ہیں یدی قرائے شدہ پریسر جرزر آوستہ میں ہے اور نگر نگم نے مرمت کا نوٹس اس پریسر کے مکان مالک کو دیا ہے تو بھی خالی کروا جا سکتا ہے یدی قرائے دار قرائے شدہ پریسر کو جس پرپس سے لیتا ہے اور اس سے بھن پرپس کے لیے لوگ میں لینے لگتا ہے تو بھی آپ اس قرائے پریسر کو خالی کروانے کے حق دار ہیں یدی قرائے دار پریسر میں نیوسنس کارت کر رہا ہے تو بھی آپ کروا سکتے ہیں یدی قرائے دار نے مکان مالک کو مکان مالک ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے تو بھی آپ کروا سکتے ہیں یہ جو بتائے گئے یہ جو بیسیکلی میں نے آپ کو بتائے یہ مکہ آدار ہے ان سے مکان مالک پریسر کو خالی آرام سے کروا سکتا ہے دوستوں مکان یا دکان خالی کروانے کے کیسز کے لیے ویسسٹ قرائے پرادی کرن نیالے بنائے گئے ہیں تاکہ اس طرح کے معاملے یا اس طرح کے معاملے جو قرائے سے سمبندت ہیں یا قرائے کے خالی کروانے سے سمبندت ہیں وہ معاملے کے لیے یہ کوٹ بیسیکلی اسپیشلی بنائی گئی ہے اور ان کوٹ میں اس طرح کے معاملے ہی چلتے ہیں ایک میت پون جان کر یہ اپ کوٹ دینا چاہتا ہوں کہ یادی آپ نے کوئی بھی کیس مکان یا دکان پر خالی کروانے کا کیا ہوا ہے اور کیس کے نپٹارے میں بہت زیادہ سمیں لگ رہا ہے تو آپ ماننی ہائی کوٹ میں ایک ارلی ڈسپوزل کے لیے یاچی کا پرستود کرسکے اپنے کیس کو جلدی نپٹانے کے آدیش پر آپس کرسکتے ہیں اور ماننی ہائی کوٹ جو بھی سمیں دے گا ماننی جی تین مینے کا دے دیتا ہے چھ مینے کا دے دیتا ہے یا نو مینے کا دے دیتا ہے تو وہ اسی دائریکشن کے حساب سے جو اس کوٹ میں آپ کا معاملہ چل رہا ہے اس کوٹ کی بات دیتا ہو جائے گی کہ ماننی ہائی کوٹ کے دیئے تیہ سمیں یا جو بھی ڈائریکشن دیا ہے اسی کے اندر اندر اس معاملے کو نپٹائے جائے دوستو اب وہ اپائے یا وہ بات بتا دیتا ہوں جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ مکان مالک کے پاس میں یہ عدیقار ہے کہ وہے قرائے شدہ پریشر کو قرائے پر دیتے سمیں ہی نائے لے سے اس پریشر کو تیہ سمیں سیمہ میں خالی کروانے کی ایڈوانس ڈکری آدیش پرابت کر سکتا ہے قانون نے مکان مالک کو یہ سویدہ پردان کی ہے کہ وہے اپنے پریشر کو سیمیت سمیں کے لیے قرائے پر دے سکتا ہے آپ کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ قرائے پر پریشر دیتے سمیں قرائے دار کو لے کر کے نیائے لے میں جانا ہے اور جو بھی سمیں آپ دونوں نے تیہ کیا ہے قرائے داری کا اسے کوٹ کے سمکش پرستوت کر کے ایک ارجی یعنی ایک اپلیکیشن لگانی ہے اور وہ کوٹ کے سامنے پیش کرنی ہے نیائے لے آپ کی ارجی کے آدھار کے اوپر آپ کی اپلیکیشن کے آدھار کے اوپر مکان مالک کو قرائے دار سے پریشر خالی کروانے کے لیے ایڈوانس میں ہی آپ کو اوڈر دے دیگی دیان رہے کہ سیمیت قرائے داری تین سال سے ادھک نہیں ہو سکتی ہے اس آدھے میں جو بھی ڈیٹ مینشن ہے اس تاریخ کو قرائے دار کو دکان یا مکان جو بھی لیا ہے خالی کرنا ہی ہوگا مکان مالک کو قرائے دار سے پریشر خالی کروانے کے لیے کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو تیہ سمیں ہے جو تو کوٹ میں آپ کا ڈکری بنیے جو تیہ ہوا ہے اس میں ماننے نہیں کوٹ خود اوپینین آگے سے ہو کر کے لے گا اور وہ خود کھالی کرنے کے عادیز دے گا ادھر وائز وہ اپنے اس طرح پر اپنی جو کاروائی ہوتی ہے انشاثن آتمک کاروائی اس کے آدھر پر کروائے گا اس طرح سے یہ بہترین اوپائے کر کے آپ اپنا مکان دکانیاں جو بھی کچھ آپ قرائے پر دے رہے ہیں اس کو آپ سرکشت کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر میں اب آپ کو ایک لیگل صلاح بھی دے دیتا ہوں کہ قرائے نامہ پانچ سر روپے کے سٹم پر ہی بنوائیں اور اسے رجسٹر جرور کروائیں تاکہ ویواد کی استطیقی میں آپ کا پکش ہمیشہ مجبوط رہنے دوستوں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں اسی طرح کی جانکاری لگاتار پر آپ کرتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن ہٹ میں اسے شیئر کریں دھنیواد